کاش ابو الیسر کہاں سے میں لے کے آؤں ابو الیسر نے جب یہ حدیث سن لی من محعن غریمی او عفعنہو کان فی ظل العرش یوم القیامہ یہ حدیث کا ٹکڑا سنا اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر کسی نے کرز دیا ہو دیکھتا ہے اس کے پاس کرز واپس کرنے کی طاقت نہیں کہتا ہے جاؤ معاف کیا قیامت کا دن ہوگا صرف کرز معاف کرنے کے وجہ سے یا کسی کا کرز ہے اس سے کرز دور کر دینے کے وجہ سے اللہ فرمائیں گے بھلاو یہ ان ساتھ خوش نصیبوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو جن کو میں نے عرض کا سایہ نصیب کیا ہے جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس بندے کا قدم جنت میں جمع دیں گے ابو اليوسر نے اس حدیث کو اپنی زندگی کا تھیم بنایا مال اللہ نے دیا تھا میں کہتا ہوں لوگوں کو اللہ نے دل کتنے پیارے دیئے اتنے پولائٹ دل اس نے کام یہ شروع کر دیا کاروبار کیا ہے اپنی گزران تو ہو رہی ہے ایک ریجسٹر بنا لیا آؤ بھی جس نے کرز لینا ہے راوی روایت کرتے ہیں کرز دیتے اور واپس کرتے کیونکہ صدقے کی دس گنے عجر ملتا ہے کرز دینے کا اٹھارہ گنے عجر ملتا ہے اور اگر کرز آپ نے ایک ملین دیا ہے مہینے کا ٹائم ہے تو مہینے تک تو ملا اٹھارہ فیصد حدیث میں آتا ہے جو شخص اس وقت سے زیادہ ہو جائے تو یہ تو دس فیصد صدقے کی بات تھی تو تمہیں بیس فیصد تمہارے نامِ عمال میں صدقہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا حالانکہ واپس بھی لینا ہے تو عبو الیسر نے کام کیا کیا کرز دیتے جو واپس کرتا ٹھیک ہے جو لیٹ ہوتا اس کو محلت دیتے صحیح بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بندے کو لائے جائے گا جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک نیکی ہے میرے فرشتوں کون سی اللہ یہ کرز دیتا تھا جس سے نہیں بنتا اس کو ڈھیل دے دیتا تھا اچھا ایسی نیکی ہے جاؤ پھر اسے جنت لے جاؤ ڈھیل دینا کا زیادہ حق تو میں رکھتا ہوں اس نیکی کی وجہ سے جنت اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر جاتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں وہ آدمی اس پریشانی سے باہر نہیں نکلتا جس نے قرض لیا جسے آج بھی جس کے اوپر قرض ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور بس اوقات گھر میں ہوتے ہوئے بچے کو بجھوائے گا اور بچے معصوم ہوتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں بابا کہتے ہیں بابا گھر میں نہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں کہا اس کو بلاؤ باہر بلاؤ کے کہا مسئلہ کیا ہے کہ ابھی بن نہیں پڑا کہا ادھر آؤ یہ آپ کا وہ کانٹریک جو سائن کیا تھا کہ اتنی دیر کو واپس کرنا اس کو چیرا اور کہا جاؤ اس کو خود ہی پھینک دو میں نے اس شرط پہ آپ کو معاف کیا کہ میرا رب قیامت کو عرش کا سایہ دے دے قرض دے کر معاف کرنے والے کی میں بات کر رہا ہوں